اسلام علیکم سامین سامین اقبال نے کیا خوبصورت بات کی تھی کیا پراثر بات کی تھی جس کھیت سے دہکہ کو میسر نہ ہو روزی اس کھیت کے ہر خوشہ ایک گندم کو جلا دو کاخِ عمرہ کے درو دیوار ہلا دو اور اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگہ دو 1799 کا ہی دن تھا جب لوگوں کو گندم نہیں مل رہی تھی آٹا نہیں مل رہا تھا لوگ افلاس میں مبتلا تھے بھوک کے لوگ مر بلک رہے تھے تو لوگ جب شاہی محل کے بہر کھڑے سجاج کر رہے تھے تو ملکہ انٹونیٹ نے کہا تھا یہ لوگ کیوں ہیں سجاج کر رہے ہیں اس نے کہا جی آٹا نہیں ہے تو روٹی نہیں ہے تو ملکہ نے کہا تو کہ وہ ڈیو روٹی کیوں نہیں کھا لیتے وہ کیک کیوں نہیں کھا لیتے یہ وہ سنگین قسم کا مزاق تھا جو بے حص ملکہ نے اس عوام کے ساتھ اس طور کی عوام کے ساتھ کیا تھا لتیجہ کیا لکھلا کہ ان کو بلکل تاراج کر کے رکھ دیا محلات بھی اُلٹ گئے تاج بھی اچھل گئے اور پھر کوئی نہ بچا تو آج کی صورتحال بھی اس سے یقصہ مختلف نہیں ابھی ایک ہمارے دوست ہے انہوں نے بھی ایک اسی حوالے سے ایک بات کی شیخ آفتاب صاحب ان کی ذرا سننے آپ جی شیخ صاحب کل ایک دل صورت واقعہ ہوا ہے کہ یہ پرخواس میں ایک شخص ہندو تھا شاید وہ گلشن کولی اس کا نام ہے غریب آدمی وہ سستہ ہٹا لینے کے لیے گیا اور لوگوں کے پاؤں کے نیچے کچل کے مارا گیا کیا اس کا قتل جو ہے یہ ریاست بے رہم جو ریاست جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ ذمہ دار نہیں ہے کیا ہمارے حکمران ذمہ دار نہیں ہے سندھ حکومت وفاقی حکومت اس کی ذمہ دار نہیں ہے اور جو شرافیہ ہے وہ سب ذمہ دار ہیں اس کے اور یہ معاشرہ کیا یہ جانوروں کا ہے مجھے انقلاب فرانس یہاں دار ہے انقلاب فرانس میں بھی یہی کچھ ہوتا رہا ہے اور اس کا انجام پھر دیکھا کیا یہاں پہ بھی کوئی ایسا انقلاب آئے گا اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا تو ہماری صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومت وہ اس چیز کے اوپر نوٹس لینا یا پولیسی بنانا دور کی بات ہے ڈسکس کرنے کو بھی تیار نہیں نظر آ رہے ایک ہوتا ہے کہ آپ نے ایک چیز کو ایجنڈے کا حصہ بنایا مٹنگ میں اور اس پر آپ نے پولیسی بنائی ہے ایون دے آر نوٹ انٹرسٹیڈ ٹو میک ایجنڈا آف دہ میٹنگ چکیوں میں جو آٹا ہے دوسری فلور مل سے جو آٹا ہے وہ تو ایسے نا پی دو چکا ہے چکیوں میں ایک سو سا آج میں خود دس کلو آٹا لے کر آیا ہوں سولہ سو روپے کا ایک سو ساٹھ روپے کلو بھی ساپ سی لے کر رہے ہیں سستہ بتا رہے ہیں آٹے کا اس پر جو ریٹ جا چکا ہے وہ پندرہ کلو کی بوری جو ہے ایکی سو روپے پر جا چکی ہے جی تو اور اسی طرح جو دس کلو کا آٹے کا توڑا ہے وہ سترہ سو روپے کا مل رہا ہے ستر روپے کے حساب سے فلور مل آٹا دے رہی ہے جس کا ایکچول ریٹ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ ساڑھے گیارہ سو روپے نکلتا ہے سترہ سو روپے کے اوپر وہ بوری چلی گئی ہے اور گورنمنٹ کے جتنے ادارے ہیں خاص طور پر محکمہ خوراک اس کو پر کوئی نوٹس نہیں لے رہا اب مل مالکان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں کوٹے کی گندم نہیں ری جا رہے اور محکمہ خوراک جا اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے سو رہے ہیں ان کو اس کے اوپر توجہ ہی نہیں ہے کہ وہ اس چیز کا نوٹس لیں اگر ان کے پاس گندم نہیں ہے تو سپلائی چین کیوں متاثر ہو رہی ہے پاکستان کی آپ کے جو گندم کے زخائر ہیں وہ گدام بھرے پڑے ہیں حکومت کے تو کیا ان کو کیڑا لگانا ہے ان لوگوں نے عوان کے لئے نکالیں آپ مل مالکان کو دیں تاکہ آٹا آپ فراہمی کو یقینی بنائیں کہ عوان کو سستہ آٹا ملے اسی طرح آپ دیکھ لیجئے کہ پشاور کے اندر جو ہے دس کلو کا جو آٹے کا توڑا ہے وہ تقریبا جا چکا ہے دو ہزار روپے کے اوپر کے پی حکومت میں بہت حصفت مہنگا آٹا ہے کل کی ایک خبر ہم دیکھ رہے تھے کہ سندھ کے اندر ایک ہرین سنگھ کوہلی نام ہے ایک مزدور کا اٹھالیس سالہ یہ انسان تھا شخص آٹے کے ٹرک پہ اس پہ چڑھا ہے اور آٹا لینے کے لئے جب یہ لائن میں لگا بھگدر مچی پیروں کو نیچے آگے روندہ گیا اب آپ دیکھیں کہ اس ہری سنگھ کوہلی کے آٹھ بچے ہیں اور دو دن کے بعد اس کی بڑی بیٹی جو سی اس کی شادی کر رہا تھا اب بورسہ جو ہیں انہوں نے پھر احتجاج کیا دھرنا دیا وہاں پہ اسیسن کمیشنر آیا اس نے آگے کہا کہ جی ہم جو ہے ذمہ داران کے خلاف کاروائی کریں گے تو ذمہ دار ہے کون ذمہ دار کی یہاں تک بات آتی ہے ذمہ دار یہ نظام ہے حکومت کی بات نہیں ہے یہ نظام اس وقت بلکل ڈیلیور کرنے میں فیل ہو چکا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر پاکستان کے اندر کوئی نظام ڈیلیور کر سکتا ہے تو وہ سوشل ایزم ہے سوشل ایزم ہے کیسا نظام ہے جس کے اندر عوام کو حقوق مل جاتے ہیں لیکن کیپیٹلیزم کے اندر تو حقوق نہ ملنے کی آگے تو پاکستان بھی تو کیپیٹلیزم بھی تو نہیں ہے دیکھیں نا پاکستان کے یہی تولمی ہے کہ ہمارے ہاں نہ کیپیٹلیزم ہے نہ سوشل ایزم ہے ہم نے ٹانگوز کی پکڑی بازو دوڑ کسوٹ کا ڈکیتی کا نظام ہے پہلے لکھا پہ آگیا جی جیسے حد کوئی شاید لگی ہو لیا گیا وہ لیا گیا لٹکے تو یہاں پر جنگل کا قانون ہے یہاں پر نظام نہیں ہے یہاں پر ہمیں ایک نئے سوشل ایک ایگریمنٹ کی ضرورت ہے اور وہ کن بنیادوں پر ہو گیا آپ کو دیکھئے ہمارے سامنے دنیا میں ہمیں نئے تجربے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمارے سامنے جو کامیاب تجربے ہوئے آپ چینہ کی مثال لے لیں رشیا کو دیکھ لیں کیوبا کو دیکھ لیں وینزویلا کو دیکھ لیں اور اس طرح کی بہت سے سوشل سٹیٹس ہیں جو دونے ڈیلیور کیا ایون امریکہ کے اندر بھی انہوں نے جو سوشل سیکٹر ہے اس کے اندر سوشلیزم کو اپلائی کیا ہے آپ دیکھیں سوشل سیکٹرورٹی کے نام پر انہوں نے لوگوں کو بڑے حقوق ادا کی ہیں حالانکہ وہ ایک کیپیٹلسٹ ایکانومی ہے تو اس لئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اگر کیپیٹلزم کی طرف بھی جانا ہے تو آپ یورپ امریکہ کو فالو کر کے آپ ڈیلیور کر سکتے ہیں اور اگر آپ پیورلی سوشلیزم کی طرف جانا چاہتے ہیں وہ تو ایک آئیڈیل نظام ہے انسان کو حقوق دینے کے حوالے سے تو اس لئے پاکستان کا نظام بلکل فیل ہو چکا ہے یہاں پہ رسہ گری رہ گئی ہے بدماشی رہ گئی ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ جس کے پاس وہ ایک بڑی پیاری مثال دی تھی نا کسی نے کہ جی پاکستان کا نظام ایسا ہے کہ ایک مکڑی کا جالا اس میں تو چھوٹا جانور فز جاتا ہے اور بڑا جانور اس کو پھاڑ کے نکل جاتا ہے تو یہاں پہ جس کے پاس جتنی بڑی لاتھی ہے وہ اسی طرح ہاں کر رہا ہے عبام کو اور ہم ہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک نیس سوشل ایگریمنٹ کے ضرورت ہے جو ہمیں کرنا پڑے گا اگر پاکستان نے اپنے بقا کی جنگ لڑنی ہے اور پاکستانی صاحب اقدار طبقہ یہ چاہتا ہے کہ یہ جنگ لڑی جائے اور پاکستان کا وجود کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں آپ لوگ تو یہ آپ لوگوں کے لئے پیغام ہے کہ آپ نیس سوشل ایگریمنٹ کی طرف آئیں اپنی صبائی سملیوں میں اپنی وفاقی سملی کے اندر سمجھی معاہدہ ہونا چاہیے بلکل ایسا ہونا چاہیے لیکن اس کے ساتھ میں ارز کرلوں کہ پاکستان میں ایک ایسا طبقہ ہے جس نے جہاں سے راہ فرار اختیار کی یورپ امریکہ میں جا کے وہ وسائل وارسے تھوڑے بہتے لوگ تھے کچھ اقلی بنیاد پر تھے کچھ وسائل مالی حوالوں سے تھے معاشی حوالوں سے کوئی بہتر تھے انہوں نے امریکہ جا کے سیٹل ہو گئے اور پاکستان چھوڑ گئے لیکن افسوس ہے کہ ہم نے افسوس تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن یہ کہہ سکتا ہوں کیونکہ سامین ہم نے یہی رہنا ہے ہم نے یہی رہنا ہے اچھا صدقی صاحب ابھی آپ نے سوشلیزم کا نام لیا کہ سوشلیزم راستہ ہے لیکن ہمارے ہاں جو مصبی طبقہ ہے وہ تو سوشلیزم کے نام سے ہی بدک جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ کفر ہے آپ پہ کرتے ہیں اس بارے میں نہیں دیکھئے یہ بہت بڑی مس انڈرسٹیننگ ہے ہمارے معاشرے میں کہ سوشلیزم ایک کفر کا نظام ہے دیکھئے سوشلیزم ایک معاشی نظام کا نام ہے اس کا مذہب سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے آپ دیکھئے ایک ٹپیکل قسم کا مسلمان ہوتے وہ الحمدللہ ہم سب مسلم سائٹی کے اندر رہتے ہیں اور بین کا مسلم ہمیں تو اپنے بڑے تحافظات ہیں اپنے عقائد کے اوپر ہم تو اس کو ٹیش بھی نہیں کرنے دیں گے کسی کو بات نہیں کرنے دیں گے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوشلیزم is not a religious system یہ ایک اکنومیکل سسٹم ہے جس کے ذریعے سے حقوق مہیا کیے جاتے ہیں عوام کے لیے اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ دیکھئے رشیہ کے اندر شروع میں یہ الزام لگا رشیہ کے اوپر کہ یہ دہریت کا نظام آ چکا ہے یہ غیر مسلم کر دیتے ہیں لادین کر دیتے ہیں لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے ڈیلیورنس یہ تھی کہ وہاں پہ مسلمان بھی ہے عیسائی بھی ہے لادین بھی ہے ہندو بھی ہے جو بھی کسی طبقے سے وہاں رکھتا ہے اس کو مذہبی مکمل ازادی ہے اور مذہبی ازادی کے ساتھ حقوق کی ادائیگی کے اندر جو بنیادی حقوق انسانیت کے ہوتے ہیں جس کے اندر عدل و انصاف ہے خوراک کی فرہمی ہے آپ کے امن و مان کی ذمہ داریاں ہیں اداروں کے اوپر اس طرح کی جی طرح بنیادی حقوق ہوتے ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے آپ کا جو نظام بنایا جاتا ہے اس کا نام سوشل نظام ہے نہ کہ یہ مذہبی نظام ہے صلیقی صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ ایک نظریہ نہیں ایک معاشی ایک اور سماجی حل ہے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک سوشلزم کا لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہی ہیں کہ پاکستان میں مالی حیثیت پہ جو مستقم لوگ ہیں یا جن کے پاس اقلی بنیادوں پر جو سکلڈ ہیں وہ پاکستان چھوڑ کر فرائے فرائے اختیار کرتے ہوئے یورپ اور امریکہ میں جا کے پرائے گائیں ڈونڈ رہے ہیں اور وہ نکل چکے ہیں پاکستان ایک پاکستان ایک انٹلیکچر بنیادوں پر ڈرین ہو چکا ہے اور لیکن ہم نے تو یقینی یہی رہنا ہے یہی مرنا ہے اور اب وقت ہے وہ کروڑوں لوگ جن میں کہیں بہر جانے کی مالی حیثیت نہیں ہے لاستعاد ہے وہ دوسرے کا سہارہ بن جائے خیالِ ہم نفسہ اب ناغوزیر ہے خیالِ ہم نفسہ اب ناغوزیر ہے ہم پاکستانے اپنے گھروں میں محلوں میں شہروں میں پھیلی دوریوں کو قربتوں میں اب بدلیں ایسے تجربات پہلی بات پاکستان میں اب نہیں ہوں گے اگر میں جو بات کروں بلکہ اکثر ملکوں ممالک میں جن کا ذکر صدقی صاحب بھی کر رہے تھے یہ تجربے کامیاب ہوئے ہیں سماجی شعور کے تقاضوں کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے اور وفاقی اور صوبائی دارالحکومتوں کی طرف دیکھنے کی بجائے ہم اپنے محلے کی سطح پر اپنے مشکلات کا تعین کرنا شروع کریں اپنے مسائل کی خود شراخت کریں آج کی اسطلاح میں اپنا یقجہ کریں اپنے آپ کو آس پاس میں دیکھیں بہت سے محترم صاحب دل رہنے والے رکھنے والے لوگ موجود ہیں ہمارے ہاں پروفیزرز ہیں ان میں ڈاکٹرز ہیں حکمہ ہیں انجینئرز ہیں انفرمیشن ٹکنالوجی کے مہر نوجوان بھی ہمارے اردگرد موجود ہیں اور یہ اپنے اپنے ہنر کے مطابق ملازمتیں کرتے ہیں ہم وطن جو ہے یہ وہ لوگ جن کے پاس کل ہے ہم سب کو حالات نے نفس نفسی کی میں ڈال دیا ہے ہر کوئی اپنے زندگی میں جینا چاہتا ہے ہمارے روسائے حکمران تب کبھی ہی جاتا ہے کہ ہم دوسرے سے دور رہے اور ان کے سیاسی تجربات کا ہمیشہ بنتے رہیں ہمیں یہ احساس پیدا کر دیا گیا ہے کہ ہم محض محض ایک غلام ہے اس سے زیادہ ہماری کوئی حسیت نہیں حکومت کی نوازش کے بغیر ایک قدم ہم آگے نہیں بڑھا جائے آپ اگر غور کریں حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں حکومت کے محکمہ حکومت خود ہماری معاملات میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے اگر ہم اپنی بستی میں اپنے محلے میں اپنے بلاک میں اگر دوسرے کو اجنبی بن کر دیکھنی کی بجائے دنوں میں اگر دوسرے کے اتر جائیں محلے کی مسجدوں میں مل کر بیٹھیں اپنے زندگی کا میار برند کرنے جیون میں امدگی لانے کے لیے کمیونٹی کی بنیاد پر اپنے ہفتوں اور مہینوں کا لاح عمل بنائے یا حکمت عملی بنائے تو یقین کریں آپ ان حکمرانوں سے وزیروں سے مشیروں سے کیونکہ آپ زیادہ ذہین ہیں یہ ڈفرز ہیں لوگ اور آپ ان نام لہات لیڈروں سے بھی زیادہ اہلیت رکھتے ہیں تو آپ ایک دوسری کی طاقت بن سکتے ہیں آپ اکٹھے ہو کر مہگائی سے نپٹنے کے طریقے اختیار کر سکتے ہیں اور یہ دکاندار ہم میں سے ہے یہ بہر سے نہیں آئے ہوئے یہ فوج یہ پولیس والے بھی ہم میں سے ہیں ہم ہی میں سے کسی کے رشتے دار ہیں وہ بھی انہی محلوں کا حصہ ہے آپ نے آپ کو بے بست نہ سمجھیں کتیل شفائی نے شاید اسی موقع کے کہا تھا جو ہم نہ ہوں تو زمانے کی سانس رکھ جائے جو ہم نہ ہوں تو زمانے کی سانس رکھ جائے کتیل وقت کے سینے میں ہم دھڑکتے ہیں محلے داری کا سسٹم ہے وہ شروع کر دیکھیں یہ استحسالی حکمران مافیا جو ہے یہ دم توڑ دیں گے خود بہت دم کا دم ٹوٹ جائے گا آپ دوسرے کا ہاتھ تھامیں پڑوسی کے دل پر دستک دے دیکھیں اور معاخت کا جو اسلامی معاخت ہے اس کا سلسلہ شروع کر کر دیکھیں آپ اس پر تبدیلی نظر آئے گی جس صدقی صاحب کی ایک تنظیم ہے انہوں نے اسی معاخت کے ہی سپیرٹ کے اوپر اسلامی معاخت کا سپیرٹ ہے اسی کی بنیاد پر انہوں نے قائم کی تھی اور انہوں نے بہترین اپنے علاقے میں آپ ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک مثالی محلے میں اپنے وارڈ کو ان کے مسائل حل ہوتے تھانے کے چہریوں میں بھی یہ بلکہ تھانے کے چہریوں جانے کی بجائے آپ سے بیٹھ کر یہ مسائل حل کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا